مانو رحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم بیک ٹو میچ چینل ایڈوکیشنل ٹیپس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بچے بلکل ٹھیک ہوں گے سٹوڈنٹس آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یونٹ ٹیمبر ٹو اس کے ہم لوگوں نے آپ میں آپ کے ساتھ لاس لیکچر میں میں نے آپ کے ساتھ سیکچول رپروڈکشن شیئر کیا تھا آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اسیکچول رپروڈکشن میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ دو طرح کی رپروڈکشن ہوتی ہیں ایک رپروڈکشن کا نام ہوتا ہے سیکچول رپروڈکشن اور دوسری کا نام ہوتا ہے اسیکچول رپروڈکشن پچھلی لیکچر میں میں نے آپ کو ڈیٹیل میں سمجھایا تھا کہ what is a سیکچول رپروڈکشن تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کو اگر آپ لوگوں کو کوئی سے بھی سمجھ نہیں آیا تو آپ لوگ میرے چینل پر وزیٹ کر سکتے ہیں وہاں پر آپ لوگ کو اس کی ڈیٹیل ویڈیو مل جائے گی آج ہی میں ایک ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اسیکچول رپروڈکشن کے بارے میں اسیکچول رپروڈکشن کیا ہوتا ہے اسیکچول رپروڈکشن is the process of producing offspring اسیکچول رپروڈکشن بھی رپروڈکشن کے نام سے ہم لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کے اندر آف سپرنگ کی پروڈکشن ہوگی یعنی کہ اسیکچول رپروڈکشن بھی ایک ایسا process ہے جس کے اندر آف سپرنگ بنتے ہیں which does not involve fusion of male and female gametes and formation of zygote اس process کے اندر male and female gametes کا ملنا ضروری نہیں اس کے اندر zygote کی formation نہیں ہوتی ضروری نہیں ہے کہ zygote کی formation ہو اس کے اندر zygote کی formation نہیں ہوتی اسیکچول رپروڈکشن in plant is also termed as vegetative propagation اور اسیکچول رپروڈکشن کو اگر ہم لوگ پلانٹ کے پرسپیکٹیف سے دیکھیں تو اس کا دوسرا term اس کے لئے دوسرے asexual production کے لئے پلانٹ کے اندر ہم لوگ دوسری term کیا use کرتے ہیں ہم لوگ vegetative propagation use کرتے ہیں this is because during this process vegetative part i.e. root stem and leaves of the parent plant can grow into a new plant اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں اس کو ہم لوگ vegetative propagation کا نام کیوں دیتے ہیں کیونکہ اس process کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی پلانٹ کا جو root ہے کوئی بھی shoot ہے پلانٹ کا یا کوئی leaf ہے وہ ایک new plant بنا دیتا ہے اس کے لئے ہم لوگوں کو دو male اور female plant کو ملانا کی ضرورت نہیں پڑتی دو parts کو ملانے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ وہ itself ہی خودی بخودی grow کرنا شروع ہو جاتا ہے اس کا صرف ایک ہمارے پاس یوں کہہ دیں stem یوں کہہ دیں اگر ہم لوگ کسی بھی لکڑی کو ہم لوگ زمین میں دالتے ہیں تو کیا ہو اگر وہ انچانس کے اگر وہ ہمارے پاس ایک new plant بنا دے مطلب وہ فوراں ہی اپنے آپ کو سٹرانگ کر لے اس کی roots نکلنا شروع ہو جائیں وہ اس کے پر لیز آنا شروع ہو جائیں تو ہم لوگ کیا کہہ دیں کہ اس کو یہ vegetative propagation ہے کیونکہ وہ ایک ہم لوگ نے stem کو ہم لوگ نے use کیا تھا اس کے اندر کوئی ہم لوگ نے male اور female gametes use دوسری ویڈیٹیو پرگیشن کی تروں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ ہمارے پاس دو ٹائپ ویڈیٹیو پرگیشن کی ایک term use ڈیٹیو ویڈیٹیو پرگیشن کا اور دوسری ہمارے پاس use term ہمارے پاس ڈیٹیو ویڈیٹیو پرگیشن کا سب سے پہلے ہم لوگ دیتے ہیں کی نیچول ویڈیٹیو پرگیشن کیا ہوتی اس کے بعد میں آپ سا شیئے کروں گی آرٹیفیشل ویڈیٹیو پرگیشن کا نیچول ویڈیٹیو پرگیشن underground stems and runners are the example of natural ویڈیٹیو پرگیشن پلانٹ یعنی کہ underground stems ہوتی ہیں پلانٹ ان کی underground stems ہوتی ہیں اس example کس ہمارے زبان میں گھنٹھل بولتے ہوتے ہیں آپ لوگ کیا نہیں پتہ مجھے آپ لوگ کیا بولتے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیاز ہوتی 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 ہیں یہ کیا ہوتا ہے دراصل ہمارے پاس رونٹس ہوتی ہیں اگر اگر اس کے جان ہوگی اور ہم لوگ زمین کے دال دیں تو ایز رزلٹ ہمارے پاس کیا بن جائے ہمارے پاس پیاز کا پودا نکل ہو جاتا ہے اس کو نیچرل 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 پروپکیشن کہتے ہیں ان ان درگراؤن سٹم تھک لیب اس کال بل اس کو ان درگراؤن سٹم بل 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 لی 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 بل آنین کہ ٹیولپ دیکھ دکھ ہیں ان ک بل 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 آنین آنین جو پر ترف زمین کی طرف تو بل بل جو بل بل دیتے ہیں اس کا برد ہوگا اس کے بعد میں جو اپورڈ گراؤنڈ موو کر رہا ہوگا یعنی اس کے سنس کو برد کہہ دیں گے which grows to the new plant which buried into the soil اس کے بعد میں ہم لوگ کہہ دیتے ہیں ٹیوبر کی طرف آجنے ٹیوبر is an under ground thick stem یہ بھی زمین کے اندر لگنے آلو ٹھیک ہے یہ بھی زمین کے اندر ہی اس کے روٹس نکلتی ہے نا اور یہ زمین کے اندر اس کا فروٹ ہوتا ہے it has eye which are actually bird اس کے آنکھیں جو ہم لوگ bird کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے when piece of potato have eyes having eyes are buried into the soil اب اگر ہم لوگ یہ دیکھیں فریج کے اندر بھی رکھا ہوا اس کے یہ چھوٹی سی جڑن سی نکلنا شروع ہو جاتی ہے اگر ہم لوگ ان کو زمین کے اندر دال دیں تو as a result ایک نیو آلو کا درخت آلو کا پودھا نکل آئے گا سوری اس کے بعد ہم لوگ آجاتے ہیں رنر کی طرف رنر کیا ہے رنر اس کے اندر کیا ہوتا ہے in some plants such as strawberry and grasses stem are spread horizontally above the ground یعنی کہ وہ plant جن کی بیل نہیں ہوتی ہیں بیل ٹھیک ہے بیل والی plant ٹھیک ہے یہ اس طرح سے above the ground these stem are called runner اور اس stem ایسی جو کہ جن کی ایسے plant جن کو بیلیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے جن کی stem یوں chain میں ہوتی ہے اس کو ہم لوگ کیا کہہ دیتے ہیں اس کو ہم لوگ رنر کہہ دیتے ہیں runners have nodes where birds are present اس کے پاس runners چھوٹے گھنٹھل ہوتے ہیں انکانٹ ہوتے ہیں جن در birds موجود ہوتے ہیں چھوٹے یعنی چھوٹے کلیاں موجود ہوتے ہیں new plants grow from the bird اور جو new plant ہے وہ bird کے تھوہ وہ grow کرتے ہیں اس کے پاس پر ہم لوگ آجاتے ہیں artificial vegetative propagation کے اندر کیا ہوتا ہے cutting drafting cutting grafting and layering یہ کیا ہے یہ یہ ایسے artificial vegetative propagation کے اندر کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم لوگ آجاتے ہیں cutting کے پر cutting in this process a part of the plant such as stem having a bird on it is cut now what is this process کے اندر کیا ہوتا ہے cutting کے اندر کیا پلانٹ کے ستم کو جس کے پر bird ہو یعنی کلی لگی ہو ہم لوگ کٹ کر دیتے ہیں اس کو پھر ہم لوگ سوائل کے اندر لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے after some days bird on the ground underground part of the cutting grow into roots اب وہ کہہ رہے ہیں کچھ دینوں بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ جہاں سے ہم نے کٹی ہوتی ہے اس stem کو ٹھیک ہے جہاں پہ یعنی bird کا یہاں پہ کہنے کا مطلب اچھلی سوری میں نے آپ لوگوں کو پرخلط بتا دیا bird کا مطلب یہاں پہ کہنے کا مطلب ایک plant کی نا ستم کے اندر دیکھا جائے تو اس کے اندر چھو 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 نارڈز ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگ اس نارڈز کو کٹ کر اس کو وہ کہہ رہیں کہ اگر ہم لوگ کٹا جاتا ہے اس نارڈ کو اس کے بعد پھر اس کو ground کے اندر مٹی کے در دبا دیا جاتا ہے اس کے بعد کچھ دینوں کے بعد دیکھا جاتا ہے تو وہ جو نارڈ ہوتا ہے اس کو وہ اس کے roots آنے شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے and bird on the aryale part of the cutting grow to form a stem and leaves اس کے بعد پھر وہ واپس ہی ہے ہرہ بھرہ درخت کی طرف ہرہ بھرہ پودے کی طرف چل دیتا ہے روز کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے ہم پر شوگر کے اندر اور بہت سے ایسے پلانٹ ہیں جن کے اندر یہ cutting کا سٹیپ دیکھا جاتا ہے اس کے بعد پھر آجاتے ہیں ہم لوگ لیرنگ کی طرف لیرنگ is a process of artificial propagation of plants during which a young branch of the plant is bent to the ground and covered the moist soil after a few days root grow in the soil form اب وہ کہہ رہے ہیں کہ لیرنگ کا کیا یہ بھی ایک artificial propagation ہے یہ کیا ہے اس کے جو ایک young plant جو branch ہوتی ہے اس کو ground میں دبا دیا جاتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پر roots نکلنا شروع ہو جاتی ہیں the attached stem with the root is called layer اور وہ جو stem ہے جو کہ attach ہو چکی ہوتی ہے یعنی کہ یہ کہہ دیں کہ یہ دیکھئے جو بیل والے جو plant ہوتا ہے اس کو ایسے مٹی کے دبا دیا جاتا ہے کہ اس کے اندر سٹم کے پر ہی وہ roots نکلنا شروع ہو جاتی ہیں اور ایسے plant کو پھر جب وہ جو stem کے ساتھ جو roots attach ہوتی ہیں اس کو ملو کیا کہہ دیتے ہیں اس کو ملو کیا کہہ دیتے ہیں اس کو ملو کیا کہہ دیتے ہیں the branch can now be cut from the parent plant اور پھر اس branch کو اس stem کو پھر parent plant سے اس کے original plant سے cut کر دیا جاتا ہے اور پھر یہ ہو کر وہ ایک new plant بنا دیا جاتا ہے اسے بعد پر ہم لوگ آ جاتے ہیں next کے پر اور وہ ہے grafting grafting کیا ہے grafting is a technique used to join the cut piece from the plant with some other plant in such a way that both appear to be grown as a single plant اب grafting ایک ایسی technique ہے جس کے تھو ایک plant کے stem کو ایسے cut کے جاتا ہے پھر کہ اس کو دوسرے plant کے stem کسی اور plant کے stem کے ساتھ attach کر دیا جاتا ہے اور یہ professional کرتے ہیں بہت زیادہ use ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایسے attach کر دیا جاتا ہے کہ جب وہ plant grow کرتے ہیں دونوں تو وہ ایسے لگتا ہے جسے یہ کی plant ہے ٹھیک ہے the cut piece of the plant is called sycon اور وہ جو cutted plant کا جو پی سے اس کو انان دیتے ہیں ہم لوگ sycon کا انان دیتے ہیں and the plant which is attached is called stalk اور جسے plant کے ساتھ attach کر دیا ہے اس کو ہم لوگ stalk کا انان دیتے ہیں ڈیشیوز آپ بہت ڈیسے plant جو سون بھی جوائیں ٹھیک ہے اور کچھ ٹائم کے بعد یہ دونوں کی دونوں ٹیشیوز کے بہت ڈیشیوز آپس میں جوائیں ہو جاتی ہیں اور پھر یہ ایک نیو فرائٹی کا plant ہمارے پاس سامنے آجاتا ہے ہم کہتا ہوں کہ اس کے اندر یہ جو ہمارے پاس روز ہیں اس کے اندر جو آگے فردر نیو ٹائپ سے آئی بھی ہوتی ہیں یہ اسی طرح سے آئی بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پر ہم لوگ آجاتے ہیں 10 فیڑھے ہم ہے اب ویڈنگ کے پروسس کے اندر بڙڈنگ کے تکنینک فرائیتی сер اندر بڑھنہ د För مسرے لٹیو ٹائپ سے آئی بھی ہوادیٓ مہاریٹی فرائٹی طرحہان کی پروسس کر روھیڑانکی لوگوں نے ایک پچھلے دیر میں پاتھ رہا ہوئی ایک ملن ٹومیٹو میں ایک کچھ ملن ملن ٹومیٹو میں ٹکھیک ہے اور اس ملن ٹومیٹو میں تھا میں ٹھیک ہے واقعا سمجھ ایک ملن ٹومیٹو میں ٹھیک ہے اور جو اس کا فروٹ تھا وہ کس سے بنا ہوگا وہ گرافٹنگ اور بڑنگ کے پروسس کے تھروں اس کو بنائے گیا ہوگا ٹھیک ہے دونوں پروسسس کے اندر سکل کا ہونہ بہت امپورٹنٹ ہے گرافٹنگ اور بڑنگ ٹیکنیک گف ہارڈنیس ڈراؤڈ ٹالرنس ڈیزیز ریزسٹنس ٹھیک ہے یہ کیا ہوتے ہیں اس ٹیکنیک کے اندر ہارڈنیس رفن ٹاف بنتا ہے وہ ٹری ٹھیک ہے ایڈوانٹیجز آٹیفیل پوپلگیشن کے کیا ہیں ریپیٹلی گروئنگ پوپلیشن ہز انکریز ڈیمانڈ 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 جیسے سے پوپلیشن بھڑی ہے ویسے ویسے ہمارے پاس ڈیمانڈ بھی زیادہ ہوتے اچھلی جارہی ہے ایڈوانڈ ہے کہρεیم اگرم ایک بھی presidents ڈیمانڈ ڈیمانڈ says ایک بس اس ریپیٹلی منتبلتر پوپلیشن ڈیمانڈ قراء محروم نقاط ڈیمانڈ ویسے حصین ہیڈوانڈ پوڈکشن پلانٹ اگن 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 انasına سال بنائل بن جو فوڈ آ رہا ہے وہ بار بار آتا ہے تھی کے پروڈیوچ سیڈ لیس فروٹ اس کے اندر سیڈ نہیں ہوتے اورنجز گرابز اور بنانا سیڈ لیس فروٹ ہوتے ہیں بیٹھیں گے ٹھیک ہے جی کمبائنگ گوڈ کریکٹرسٹک آپ ڈیفرنٹ واریٹیس آفی نیو پلانٹ گوڈ کریکٹرسٹک موجود ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس بات پر آخر میں ہمارے بعد ادھر ہم لوگوں کو اسیکچول اور اسیکچول پروڈکشن کا ڈفرنس کرنے کو لیگ رہا ہے یہاں سے آپ لوگ یہ بالاپ مماشر کر دیجئی کا پیپر میں ضرور پوچھ لیا جا سکتا ہے تو یہ تھا آج کا لیکچرہ آپ سب کو سمجھا گیا ہوگا اگر آج کا لیکچرہ آپ سب کو سمجھا گیا ہے تو مشکلہ سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیوز کو لائک کر دیجئے گا اور ساتھ ساتھ پہلے گا اگر آپ کو پس کرنے مطلئے گا اس لئے میں آنے والی ہر ویڈیوز پہلے آپ سب پہلے آپ سب پہلے آپ سب پہنچے گئے ملسلیں پوچھے اور ویڈیو میں دعا میں آدھ رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ